اور جس معاشرے میں دو مصیبتیں ہوتی ہیں یہ بھی پردگی ہوتی ہے مخلوق نظام ہوتا ہے ایک تو وہاں گریلو زندگی ختم ہو جاتی ہے دوسرا وہاں ازواجی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے مغرب اس گندگی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے بتائیے وہاں گریلو زندگی ہے تو مارا ایک بچہ وہاں امریکہ پڑھنے کے لیے گیا کہہ لگا میری کلاس میں چھالیس بچے تھے ایک میں واحد تھا کہ جو میرے ماں باپ زندگی کی پچاس سال ہو گئے اکٹھے رہتے ہیں باقی جتنے لڑکے تھے پنتاریس سب کے ماں باپ کو طلاق ہو چکی تھی یہ ریشو ہے وہاں یہ ریشو ہے وہاں اور اسی طرح گندگی حرام اولاد ساری چیزیں دنیا کے ریکارڈ پر رہے مسلمان تو ایک محذب معاشرہ پاکیزہ معاشرہ افت اور پاکدامی کے زندگی جو اس کا ایمان ہے اس بھی زندگی گدارتا ہے تو دینی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے بلکہ گناہ گناہ اچھائی بن جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ کئی فبرکوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی حجاب پردہ حیاء غیرت یہ اہب بن گیا ہے اور بحیائی اور آزادی اور بحیائی اور گندگی آج یہ ترقی یہ جدت مسلمان معاشرے میں کتنے لوگ اس کی امہت میں کھڑے ہوں حالکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے ایک وقت ایسا آئے گا ایک دن ایسی مخلوق گلی بازاروں میں تعلیمی اداروں میں تمہیں نظر آئے گی مارکیٹوں میں لباس پہنی ہوگی پھر بھی بے نباس ہوگی لباس پہنی ہوگی پھر بھی بے نباس ہوگی اس قدر باریک ہوگا اس قدر چست ہوگا جسم کے ساری حیرت چھلک رہی ہوگی کاسیاتن آریاتن مبیلاتن وائلاتن مائر ہوں گی مائم کریں گی رغوث ہوں ناکاسنمت البخت ان کے سروں کے بال اونٹ کی قوان کی طرح لَوْمْ يَجِدْنَا رِيحَ الْجَنَّةِ اِن جنت کی خوشبو بھی نسون پائیں گی وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوْ جَدُوْ بِمَّسِيرَةِ قَذَا بَقَذَا حَلَكَ جنت کی خوشبو میڑو آمیل آرہی ہو جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس وقت یہ مخلوق کوئی نہیں تھی لیکن نبی کی بات وہ جزہ ہے آرات نے اس دور کو اپنی لبوت کی آن سے دیکھا تھا کیسی برائی پھیلی ہے کیسی برائی پھیلی ہے اور نتیجہ یہ ہے دستے بستے گھر اجر رہے ہیں گھروں کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے جب آزاد میل جول بلکہ بنیادی تعلیم کی آزاد تعلیمی نظام سے مرد عورت کی اختلاف کے ساتھ ہوگا وہاں تو شرم و حیاء کا جہوری ختم ہو جائے گا اس لیے کہ مغرب کے ہاں حیاء ایک بیماری ہے حیاء ایک بیماری ہے وہ چاہتے ہیں یہ جرازیم بچپن سے لے کر پچپن تک کہیں آنے نہ پائیں یہ بیماری اور اسلام میں شرم و حیاء ایک جوہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان اور حیاء دونوں جوڑوے ہیں جہاں سے ایک چلا جاتا ہے وہاں سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے جہاں ایمان ہے وہاں شرم و حیاء ہے اور جہاں شرم و حیاء نہیں وہاں ایمان بھی چلا جاتا ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے باہر کی ذمہ داریاں ہیں عورت کا منصب ہے گھر کو سوارنا ہے اولاد کی تربیت ہے گھر کی پاگیزگی ہے گھر میں تقوی کا واحول ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے ہاں اگر باہر نکلتی ہے کسی ضرورت کے لئے نکلتی ہے تو اللہ نے اس کے لئے ہدایت دی ہے یا ایہاں نبی اے نبی کل ازواجی کا کہہ دیجئے اپنے بیئیوں سے و بناتی کا اپنے بیٹھیوں سے بھی کہہ دیجئے ونیسائن مؤمنین اور تمام ایمان والے عورتوں سے کہہ دیجئے گا یدنین من جنابی بھیم جب باہر مکلو تو چہرے پہ چادر ڈال لیا کرتا ہے تاکہ پہچانی جائے کہ یہ باندیاں نہیں ہیں یہ آزاد عورتیں ایمان والی ہیں تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ یہ آزاد مسلمان عورتیں باندیاں نہیں ہیں باہر نکلنا ہے یہ ضرورت کے لئے نکلنا ہے تو حیاء کی چادر کے ساتھ نکلنا ہے یہ شریعت ہے یہ قرآن کا قانون ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایات دی ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اس حکم پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآہ شدہ وآہ نمی